الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم يزل قائمن مدائمن از لا سماعن ذات وبراجن ملا حجبن ذات ورطاجن ملا لیلن داجن ملا بحرن ساجن ملا جبلن ذون جاجن ولا جفن ذو بجاجن ملا ارزن ذات محادن ملا خلقن ذو اعتمادن السلام بطہیت والکرام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتی التیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المتہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمائین ملعنت اللہ علیہم اجمائین اما معد بسم اللہ الرحمن الرحیم گرمی ہے ماشاءاللہ تو سب بھی کافی تعداد تشریف فرما ہو تو طبیعتی اجازت ہوئے تھے کہ سلوات حسین کی ذات تو بلندہ واضح بسم اللہ اجازت سے نوکلی شروع کرو والی اجازت جو اگلے مالک لیٹھے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد اجازت سے نوکلی شروع کرو اجازت سے نوکلی شروع کرو اجازت سے نوکلی شروع کرو ملک بیٹی اتا فرما ہو جتنے ازادار بے روزگار ان مولا بہترین روزگار اتا فرما ہو حج و زیارات مولا اصحاری کو نصیب فرما ہو دشمنان آل محمد دشارط مولا محفوظ فرما ہو دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان اہل بیت مولا نیست و نابود فرما ہو مالک اپنے ظہور میرے مالک دے ظہور اچھ میرے اللہ تعجیل فرما ہو حسنگوناگارن کو مولا ہو گئی یہ تھے بلکہ دو چار لمحات ان کوچھ دی سریکی دی فرمیشے کچھ دی اردوے چھے ان مکس کریں دیں پھر کوشش کریں دیں جتنی زمینیں گل شروع گئے جتنی یہ کائن آتے سورج چند ستاریں چلو زہر کو گن دیں حقیقت تک کی میں پہنچیں سورجیں چندیں ستاریں ہوایں فضائیں بارشیں زمینیں آسمانیں زندگییں ساہیں یہ اللہ نے برابر تقسیم کی تھے چھو کیوں کر گئے یہ اللہ نے برابر تقسیم کیا ہے سورج وہاں بھی تلو ہوتا ہے جہاں اللہ کا ماننے والا بھی کوئی نہیں بہت اچھے لگے آپ مجھے اس اجادہ دات نہیں مگنی تھی اس تو گھٹ نہیں کرنی پیر سمار شاہ جی مخدوم صاحب پیر خورم شاہ پیر فراج شاہ جی سورج اتھیں تلو تھی دیں جہاں دہریے لوگ راندن بارش اتھیں بس دیئے جہاں اللہ دے منانا لے کوئی نہیں زمین اتھیں ہی ہے جہاں سجدہ کرانا لے کوئی نہیں یعنی جیڑا بندہ پورے سال دے روزے رکھ دے بکھا ہوئی نہیں راندہ جیڑا رمضان شریف اچھ نہیں رکھیں دا بکھا ہوئی نہیں سندہ یعنی اس خالق نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تُو اپنی بندگی سے مکر گیا ہے میں تو اللہ ہوں کتنے اچھے لگے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے بول پڑے ہیں آپ تُچھے چھو میں عربانی فرماؤ ہی دری آپ جیو جتنا دل کرتا ہے جڑے ہاتھ چاہی بیٹھن سہیں کہیں دے مہت آجی نہ دے من جڑا کڑی پا کے داد نہ دے بے تلاشی دے بے اگر وہ موسیٰ کو پا لے حقیم عباس بکھا فیراؤن ہی نہیں نمرود فیراؤن شداد ابو جہل ابو لہ شمر یزید جیسے نجس اور بغیرت لوگ زمین تے سا گھن دے رہی ہیں اچھا جڑا گالک کھلو نہیں ہے پیچھے تُساں والا ہی داد نہ دیوائے کیونکہ داد والا ہوئے دیسے ہیں جڑے ہون بیٹھے دیں دیں جڑا گال کھلنے تھے بچے کوئی سمجھ آنے سب کو برابر تقسیم ہے نا کسی کا کچھ بند نہیں کیا اس نے کیوں سوال بنتا ہے نا کہ کیوں چونکہ اللہ کے دو اسم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان بھی اللہ کا نام ہے رحیم بھی اللہ کا نام ہے اور دونوں کا ترجمہ مانی مطلب مفہوم ایک ہے بہت بڑا رحم کرنے والا میں پریشان ہوں جب مطلب ایک ہے تو پھر نام دو کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بزرگان دیاد بلند ہو گئے ماشاءاللہ جوان ہے تو محبت کر دے بیٹھیں ماشاءاللہ بھی جب دونوں کا مطلب ایک ہے مفہوم ایک ہے مانی ایک ہے ترجمہ ایک ہے سب نے یہی کیا شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے رحمان کا مطلب بھی بہت بڑا رحم کرنے والا رحیم کا مطلب بھی بہت بڑا رحم کرنے والا تو جب دونوں کا مطلب ایک ہے تو پھر نام دو کیوں آپ کے چھٹ یہ شبیہ قبر حسین دے غلافج میں راتے کور مارا میں اللہ دا مجرم تے سرکار قائم تک سارے دا مجرم باقی گرمی دی وجہ کوئی نہ بولے تے خیر ہے وہ بہانہ ٹھیک ہے گرمی نہیں لگی طاقت ہوئے تے جان کے چھپنا کریں آپ کے ساتھ ایک مولا فرماتے ہیں رحمان وہ پوری کائنات کے لئے ہے یعنی نمرود فیرون شداد ابو جہل جزید شمر جیسے لوگ بھی جو سانسیں لیتے رہے ہیں اس کے رحمان ہونے کی وجہ سے تو مولا رحیم فرماتے ہیں وہ صرف علی والوں کے لئے علی حق رال ملکے کرو ہاتھ سبحان اللہ سبحان اللہ نوکریس آئیت آدھی ہاتھ اچھے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ جناح کلندر سبحان اللہ جنہوں نے دباج ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ کے لئے ٹکر نہ کھاندے ہوئے بجائے کو لنگر کونڈا والے لکمہ کھانے کا ڈھانگ گئے علی کو سلام کرنا چاہئے بزرگیں ہاتھ چاہتے ہیں مولا آپ کو کامیابیاں اتا فرمائے جو جوان خوش ہوتے ہو جو میرے بزرگان بیٹھے ہیں سردار بیٹھے ہیں سعداد بیٹھے ہیں سعداد کی نگری میں کھڑے ہیں مالک صحت سلامت زندگی مزید عطا فرمائے رحمان وہ پوری کائلات وستے ہیں اللہ نے یزید پیدا نہیں کیا اللہ نے انسان بنایا ہے یزید وہ اپنے کرتود دی وجہ تو بڑے اللہ نے ابو جہل نہیں بنایا انسان بڑے ابو جہل وہ خود بنے اللہ نے نمرود فیران نہیں بنایا وہ خود بنے اللہ نے شمر نہیں بنایا وہ خود بنے یہ تو نصیب نصیب کی بات ہے ہمیں کافر کہنے سے اگر کسی کے کلیجی میں برف کا بلاک اتر جاتا ہے تو ہمیشہ اتار کے رکھے تاکہ اسے ہیپٹیٹس نہ ہو کلیجہ تھنڈا رہے دل اس کا تھنڈا رہے ہمیں کافر کہتا رہے حد نہیں ہوگی اور جن پہ اللہ نے لانت کی ہے ان کو مانتے ہو جنہیں اللہ نے اپنے گھر میں بھیجا ہے وہ کیوں بھول گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حیدر 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 جیو 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 آپ سلامت رہو میرے سردار بادشاہ ہاتھ اچھے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو وہاں آئے انہوں اٹھوئے اللہ نے جنہ حیدر 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 آپ جیو یار جتنا دل کرتا ہے میں کہتا دیکھ بیٹھا سبحان اللہ رحمان پوری کہنات بست ہے یعنی جزید سا گھندہ رہی ہے تو اندھے رحمان ہو مندی بجاتوں شمر ٹردہ پھردہ رہی ہے تو اندھے رحمان ہو مندی بجاتوں نمرود اور فیراؤن سا گھندہ رہی ہے اندھے رحمان ہو مندی بجاتوں فیراؤن نے ایک دن جناب آسیہ گسریا حجرے تھے فیراؤن جا کہ ساری دنیا منی کھڑیے میں کو خدا تو گھرہ لیے میڈی تو کل ہی نہیں پی مندی جناب آسیہ تھا بڑا مقام ہے پھر ہوں تو ایک پورا گھنٹا چاہیے تو جناب آسیہ نے ویسے فیراؤن کو آئے کہ جتاں تو بیٹھیں اتھاؤں میں کوئی مچھی دے میں تو گئی من گھن دے دی میں تو مچھی دے دی کہ نہیں جناب آسیہ باہر تشریف کین گئے ان دروازہ بند کر کے ڈٹھا سجدیج اللہ کو آ دے ہیں تو اللہ اکبر پھر جی مولا آپ کو سجد سلام دیتا فرمائے میرے بزرگ سادہ آتا زیادہ مقدومت آپ جیدے حد چاہیے ساہیت آپ بھی تیروں میں نے چندہ کلندر سجدیج ڈھائے پیدے آ دے ہیں تو پر تیرہ حکمیں کہ مرد حکم ہوں دے عورت محکومہ ہوں دیے چلو میں نامو رات پھر گیا اپنے بندگی توں تو تھی اللہ ہے تو تھی اپنے وادے تھی پکا رہاں دی گھارا لی دے گو تھی شرمیندہ پھکا نہ کر ڈے مچھی روشندانے چھ مچھی ڈٹھی مچھی آتے دوازہ کھول گیا دے گھر مچھی جناب آسیہ کو حضر آتے آسیہ لے آنے مچھی پکڑی سجدہ کی تا اللہ دے بار گائے بی بی ڈے کیا دی جہیں تے کو ڈٹھی ہے نا اللہ اوہ تو آجے چھے میں مولا تو یہ سوال کیتا گیا مولا ہوا تھا اللہ نے کیوں مچھی ڈٹھی اپنے دشمن کو جبکہ سامنے مومنہ آئی اللہ دی منہ نہ لیے سرکار فرمائے اللہ نے ایک تھا آسیہ دے ایمان دے امتحان کی دے کیا مچھی پچھو خدا منے سے اللہ دا مقام ہو رہے اللہ نے سب کو انسان بنائے شیطان یزید نمرود فیراؤن جو بھی کچھ بنے لانتی شانتی سارے خود بنے باقی جیڑا اوہ ساہ گھن دے رہی ہیں زمین تے اوہ انتے رحمان ہو مندی وجہ توں پھوڑا ہو کربلا کے میدان میں ریت پر بیٹھ کر دس محرم والے دن اکبر کے بابا نے اللہ کی رحمانیت والی صفت کو خرید آئے میں نیچے رہے گیا آپ آگے نکل گئے یا پھر میں آگے نکل گیا آپ پیچھے رہے گئے دونوں میں سے ایک بار اور ملاک یہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے اکھڑا رہے اکھڑا رہے ہاتھ دلے نہیں کرنے حسین نے اللہ کی رحمانیت کی صفت کو خرید آئے رحمانیت پورا پنڈال خورم شاوٹ کے نہ بولے تو پھر حیدر کے دروازے کی چوکھٹ کو چاٹ کے میں نے سعداد کی خدمت کیوں مانگی ہے یہ ہاتھ باندھ کے کھڑوں یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب فرشتے ہم گناہگاروں کو سنجیروں میں چکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے اٹھے گا حسین اپنی مسئلت سے اللہ کا عرض کا پایا پکڑ کے کہے گا پروردگار تو رحمان ہو کر یزید کو روٹی دے سکتا ہے میں تیرا خریدار ہو کر انہیں جنت بھی نہیں دے سکتا جیو 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 جنہیں ہاتھ چاہ سکتے ہو حیدر جہندی چھاتی ہے اللہ میں ہاتھ اچھے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے جڑے مو چپکتی بیٹھے ہو اللہ کرے جنتا ویسو لیکن ویسو دیر نہ اللہ اکبر سبحان اللہ 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 حق 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 تھک پوسو یار ساکھن لو آپ جیو میرا چندہ ہاتھ اچھے حیدری میں جناب کو تکلیف نہیں دیندہ چونکہ اکثریت تو زیادہ سادہ آتے ازام بیٹھن میں انہوں کو تکلیف کی میں دیماؤں تو جیڑے میرے وہاں گھومتی بیٹھے ہو چلو میں حق چندہ باقیوں کو تکلیف نہیں بیٹھن دہ باقی تھا معصوم کوئی کہنی اصلا سارے گناہگار ہیں میں حق چاہیے کھڑا تو کو تکلیف نہیں بیٹھن دا میں تھا ہاں گناہگار باقی معصوم میں پہلے اکھے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہی تھا ہر بندہ پل پلچ گناہ وادی مافی ودا مگ دے یا اللہ گناہ ماف کر جنت رہے ہیں یا اللہ گناہ ماف کر علی ریڈشمن جوں جوں مقدوم سا بڑھا تھی دے نا تو تو گناہ یاد آن دینے سے سرائی کی اردو مکس پاڑ رہے ہیں پھر بھی چوب بیٹھے ہو یاد آج دے دین دی قسم آج دی رات دی قسم اپنے سردار مرشد حسین علیہ السلام دی پاک عزت عظمت دی قسم المیر المومنین اپنے مرشد علی علیہ السلام دی ولایت عظمت دی قسم بندے دے گوڑین دی سرائے کے جملہ آخرین اردو جیدی چاسنی بڑی فراشا بندے دے گوڑین دی مکھ مک گئی ہے یا اللہ جنت دے یا اللہ جنت دے یا اللہ جنت دے میں قسمہ چاہتے ہیں یا اللہ جنت دے میں اتنا قسمہ چاہتے ہیں جنت روزانہ اپنے دروازے کھول کے علیہ علیہ نے کو دیکھ کیا دیئے کڈاؤس ہو جڑے پیچھو کھڑے ہاتھوں چاہو چاہ جوان جڑے گھر حیدر تھوڑا اچھا حیدر ملکم کرنہال کیا تھے کھٹھی کھن را لی سمجھ نہیں آندہ ساکڑو یار ساکڑو گرمی دھیر سارہ چلو ہولے ہولے اچھا بولو چاہاں ساکڑھو 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 پیپڑے کو دم لیو پیپڑے دی وجہ تو آباس باہر نکل دے پیپڑے نہ ہوئے جب انہوں نے سر مرین دے تو سا جی وہ پہ اے میں غلطی ہے کر کھڑا جملہ اجان آکھڑے دی داد پہلے کھن کھڑا اے بڑا پیر جی مولا دی کا سامنے بڑا مسئلہ ہوں دے چونکہ اتنی بڑی داد کو بعد اتنی موسم ہے جی اتنی گرمی ہے شدہ تے چالی ٹمپرے چالی سٹیم ہے ساتھ تو تے ٹیم ہوگے اور اوہی ملتان دی گرمی تے ساکار ساکار شاہ شامد ساری اولاد میرے زامنے بیٹھی ہے سنوڑا آپے پھوک مرے سے انتے مولا حمد قوت رے سے جملہ میں آدھا مخدوم صاحب انہوں نے ضرور بھی عربانی کریا دعا کرے جیتنے سادھ آتے ازام بیٹھے جولی چاہیے کڑا حسین بھی قسمیں جیڑھا جیڑھا اللہ کرے مولا کرے گے جتنا منہ دل پی آدھے میری مخدوم اتنی قیمت ایمین چاہے جیڑھا جیڑھا گنہگارے سنے اگر حسین نہ ہوئے ہا تو رول گیا ہمیں با 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 تو کوئی با بایا میں لگ گئی یہ دعا سہیں لگ گئی یہ دعا انہیں کو مولا طاقت عطا کی تھی ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اے نعرہ مارا نال زباری نصیب تھی دیئے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین آج چونکہ نہیں ہسین دے تھوڑا پڑھنے زیادہ نہیں پڑھنا تنگ نہیں کرنا جناب کو مائی پاندھ کرنا جناب ہی چھپی ڈیبل میں کو پاسر اوہ یا یا رہی تھک پسن گرمی ہے دیکھو رہا بزرگ بیٹھن بچے بیٹھن ماما بینا مرشد آجان تصریف کریں چلو اس تو زیادہ داد نہ ڈبائے ہونے خیر اتنا گزار ہو بیسے جیڑا جیڑا گناہ گا رہے ہیں اگر حسین نہ ہوتا جنت دے اٹھ دروازل جنت کے کتنے بابیں آٹھ ان میں بابِ علی نہیں ہے بابِ نبی بھی نہیں ہے بابِ حسن بھی نہیں ہے کسی امام کے نام کا دروازہ نہیں بولو تے بابِ چپ کر بنجو بابِ حسین ہے اس دروازے سے آپ جیسے ازادار گزرے گئے کیونکہ اس دروازے پر چیکنگ نہیں ہے سبحانہ اللہ میرے بزرگ بول پہ بہجر میں اربانی کرو چاہتا 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 ہاتھ اچھے حیدری کیوں اگر حسین نہ ہوتا تے رول بنجو ہوا کیوں میرے سے نہ اہد میسا کے چاہتا اللہ محبان آل محمد آل پاس سے نگاہ کی تھی نگاہ کر کے مولا دی قسم ہے سارے اسمائے آل محمد لکھے انہیں دی قسم ہے آل محمد محبانے پاس سے دیکھیں اللہ آکھا آل محمد کے ساتھ مخاطب ہوا اللہ ہمیں دیکھ کر اللہ کے ہن نے تو آل محب چودہ کو آکھے سے ہن گنہگار گنہگار تو سارا جہان ہے کلے ایسا تھوڑے ہیں دیکن اللہ ساری گل پہ کریں دے لیکن گنہگار تھے سارے نے میں اللہ جاندہ لیکن یہ تو آل محب انہیں جنب دی وعدہ ہو گیا ہے لیکن اللہ آل دے میں کو کوئی وسیلہ چاہی دے بخشن دا انہیں دا کوئی وارث ہے تو آل دے چودہ ہے چون مخاطب چودہ سے ہوا ہے آگے حسین آیا مہربانی سے مہربانی ہاتھ بڑی کھڑا اور داد کھام نہیں کرنی آگے حسین آیا اور جمل آبت سرے کے چکھڑا ہے حسین آکے اللہ کو سجدہ کیا سار اٹھایا عرش تو اللہ آئے مسائیب آلے پاسے نہ بن جائے خدا تو بستہ نے وضع میں کوئی مسائیب پڑھنا پوسے عرش تو عرش دا پایا ناب کے حسین اللہ کو آکھے مالک میں حاضر عرش تو آواز آئی خون کی مت انتوارے چونکہ جذبات عجیب ہو گئے عرش تو آواز آئی حسین تو ہی نے دا وارث بنن کتنے سجدے کرا میں اکبر دے بابا کوں کتنے کلے چاہے حسین دا جب اللہ آئی کہنا تو وارث بنن نہیں ہاتھ بات کیا دے میں وارث بنن نہیں آیا سہین انہیں کو ملک ہننن آیا اللہ اکبر جدہ فضائل کے مسائیب کٹھا ہو بنیے پھر روحانیت بھی انتہا ہو دی تو آلی چھویں مولا فرمیدن جدہ مجلس سے مسائیب کے فضائل کٹھا ہو بنیے وقت جیڑی دعا منگو قبول ہون دی کی مت میں باتا دا دا میں باتا دا دا جی میں تسا حکم کرو حسین ہے کہ میں نے کو ملک ہننن آیا کی مت بھر یہ حسین تیلی تیمیڈی اللہ اکبر اللہ اکبر نگری جو سیدہ دیئے تھے ہے تا ہونی چاہیے دیئے جو سیدنا ہے کرے سے دا کون ہے کرے سے گھر والی دی ہے نہ نکلے باہرالی دی نہیں نکل دی سے پتہ نہیں مرضی اور مشیعہ تے کوئی اکبر دے بابا دی جب میری سین دی جو پردہ داریں تشریف فرما ہوں رخ ہی پاسے ہو گئے ہاں میں وقت آتا دا دا اللہ کو جدہ حسین ہے کہنا میں نے کو ملک ہنننہ یہاں اللہ آکھے تے قیمت انہیں کو جو ملک ہنننہی قیمت حسین ہے کہ مو مانگ جنہیں ہائے لیوے بیٹھے کریں دے تو کوئی نہیں پتا حسین کیا کیا کی مدتی اللہ اکبر جنہیں بچھو بیٹھے ہو ایک باری ہائے کرو چاہتا حسین حسین مہمان ہو میرے مرشد حسین سب دے بیٹھے ہو نو ناہار سارے ملتان جنوبی پجاب بچڈار نو محرم دے حوالے نال منائی ویندی گرمین دے شدت دی وجہ تو منائی ویندی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھی او گرمی کو یاد کرو ساہنال ساہنی پیرال دا سین دو قدم بندے ٹورینڈ اچھاں گلیں دن اتنی گرمی ہے پڑ چوکھی ہے جڑی دا محرم دے گرمی ہے تو تے میں گنہگار لوگ ہیں او آلِ محمد دے گھر دے پردہ دار تے دشتِ کربلا جنگل ہے جنگل میں سلام کرا میں کتنے سجدے کرا کربلا دے سردارے کو حسین دی کہتا ہے میں جڑا سال دی قید نبھا کے جناب زینبی آلیہ واپس آئین نہ بھراما دی جا گئی رہے یہ میرے بھیڑی سمجھ سن میں تو کوئی نہیں سمجھا سکتا کہنات تج کوئی بھیڑ ایسی نہیں جڑی بھیرادی قبر ریکھے تو خوش تھی ویسے دور ہوں دی یہ بھیرادی قبر بھیڑ کو برکہ بھلویں دے تیری حیدی کا سامن کائنات ہے جو پہلی تھی آخری بھیڑ جناب زینبی آلیہ سال بعد بھیراما دے قبرہ ریکھ کے تو خوش تھی گئی آدھی سجاد شکر ہے کہیں دفنائے غریبے کو تو یار کیا بات ہے یار کیا بات ہے آج کوئی خاص خیرات دے پیپ دنشاہ آج کوئی دھیر راضی پی ہونڈی ہے علیہ میری مخلوم محمد صلی اللہ آسلا 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 ہاتھ باتی کھڑا بچے دے سامنے سادار دے سامنے بزرگا دے سامنے ان پاس ہے آلے سادار آزادار تھک پہ ہو وہ بے کو حسین دیکھ سامنے کائنات دانوں کا غریب نہیں کربلالہ سلطان اور شہنشاہ میرا مرشد حسین بے کو حسین دیکھ سامنے اندھا جھولا برامہ دھونے ورنہ میں پتہ نہیں کتنا پڑھا روکھی مسائبہ لے پاسے تھی گیا اندھا مغرب دے آزان تھی سورج لہ گئے اندھا دھوپ نہیں رہی جنہ سورج لہویں دہانا شامنے چھے یا مدینے چھے اسگر دی ماوت گرم دیواراں دے سہرے گھنڈی اللہ 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 死 fest مرہ جعفر تیعالی محمد دی غربت دا پڑھا گل فضائل تی مقمنی آتے چنگئے یہ نا دی غربت دی غربت نہیں پوبیہا جہ آیا بیٹھی نا حسین دے پوطر دے جنازے تھی اجر جھولا ہم نے شہنشاہ میرے باب الحباج مولا دا یہ جنازے علیہ سغردہ ان کو جنازہ سمجھا کر وحد شہید ہے کربلا دے شہید ہے منت پہ کریں دے خصوصا سادات دی اور جنہا میرے مرسزادے بیٹھن ہاتھ اکھی بند کر کے تو انہی منت پہ کریں دا امتیاں دی مرضی ہے جنہا بچے اٹھ کے حضرت علیہ سغردی مظلومیت دی غربت پڑھے نا تھکی پیاں ہوں سید زادہ ہوں تو اچھی ہے ہکوار کیتی کر پوچھو جعفر وجہ کیا ہے اندھی وجہ ہے کہ آل محمد دے گھر دے پردہ دار کربلا دے ویچ موجود جیلیا سینی ہن او اسغر کو راج کے رنیا لے واہ 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 ہن سمجھ آگی ہر سادات کو ہر ماتمی کو سمجھ آگی ہر آزادار کو سمجھ آگی ہاتھ آزادی دے ایک واری سیرتے مارو چاہ جنہا جوان بیٹھو نہ کری کنجوسی ہن نہ کری ایک واری ہاتھ سیرتے مارو چاہ اللہ اکبر ہوسلا ہوسلا گرمی ڈھیر ساری ہے ہوسلا ڈر لگ دے میں کو جنہا ہے نہیں کیتی مافی منگائے کیا فیدات ہے رہا ورنہ مجلے سے کہایا ہی نہ کر جنہا ہے کیتے گھر بنجھ نہیں تھا بغیر جیڑی شاہ میں چٹو رہی ہے اتنا پندھ کر رہی ہے او جعفر کو سنن نہیں ہے ہی او جعفر کو کون کے کیا کرنے خود عالم ہے غیر مؤلم ہے تو کیوں پندھ کر رہی ہے تیرے ورس دے رہی ہے تیری حیث ہونا رہی ہے جنہا ہی ٹوڑ کے ہوں کو خالی نہ ٹوڑی جنہا جوان بیٹھے ہو بزرگ ہے نامی کرنے دا غیرے علی اکبر دی شہادت ذاکر پڑھے دے تو سٹکرہ مرے دے ہو مارنے ہی نہیں چاہی دیا امام بارگاہ دے رنگ بدل دے میں لٹھے نے علی اکبر دی شادتے لیکن نا کوئی اس منبر دی قسم اکبر اٹھارہ سال دا جوان ہے اکبر پہلے پہار دا شہیدے کربلا دے اور پہلا پہار ملتان نہیں سمجھ دے کون سمجھ سے تھنڈا ہوں دے جیڑا پہلے پہار دا شہیدے یہی اٹھارہ سال دا او ڈودفہ حسین مولاد پانی منگے حضرت علی اکبر میرے سر تے قرآن رکھ جا میں کمار اصغار ہی آخری پہار دا شہید ہی چھ مہینے دا تے اصغار نے ماں توئی پانی نہیں مگیا خوڑ ہاتھ آز آزائی تے سر تے زینت بڑھاتا جی آئیں حسین دی غربت تے رو بڑھو میرا سوڑا تُسا ماتمیوں میرے مولادے تُسا حینہ کرے صدقان کرے سے سید ہے نا جی کرا جی کرا میرا پتور میرا سوڑا حسنہ 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 جی پاسو جوان بیٹے ہو تو اکو جنابی علی اصغر مولا زیادہ رزق دے ہوئے سید دے ہوئے زندگی دے ہوئے ہی چملے تے ایک باری سیرتے ہاتھ چا مرائے تو اکو اصغر دی امہ خیرات نہ دے ہوئے مذاکری چھوڑے سا ہر جوان دے کچھ ہو لی چاہ کے پندہ کھڑا اپنے وستے کچھ نہیں اصغر وستے ہائے کھڑا مگدہ اصغر شکی امہ توئی پانی نہیں منگیا اصغر پانی منگے تے کڑا منگے اور جڑا حسین حکم نہیں تے اور میں منت کی تیئے اصغر مگ پانی نو لگتو باپا دے ہتھاں تے کروٹ بدلیس باپا کو دیکھ کیا دے تو آجا حکم ہے میں مگدہ پانی لیکن باپا وعدہ کر اگر میرے منگن تو بعد پانی مل منجے تا پہلے خود پیویں ہاں بابا تو سارا نیند لاشا چاہ چاہ کے تھکیا ہویا ہے ہاں بابا تیری اکبار تے میں منت کی تیئے ایک باری شہر تے ہاتھ مارو چاہ جڑے زہرات ہیں نو یا حسین یا حسین کیڑے کیڑے کوئا کہا حسنہ بسہ کرو حسنہ 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 حیطا کا تھوڑی جی بس مگئی کھڑا اسگر کیسے کیسے بندے دنیا تو تورگینس ہیں کیبلہ سہید صاحب رسائن شاہ بھی آلالہ مقامہو جنہا پنجاز سال سال یکھاندہ وضو کرائے غم آلے محمد دنال انہاں نیاز بے ایک جملہ پڑے ہیں میرے خیالہ اس تو بعد مجلس ہی نہ ہوئی کوئی روحانیت کوئی قبولیت کوئی موہر لگ گئی آج تا منہی نو محرم بیٹھے ہو بیٹھے شبیہ شورو چھو تھک پائے ہو سو گرمی ہے دل بند پیتھین دے نہ کری ہیں بس ایک باری اداس ہوں ہی ضرور انہاں کیا جیڑا سین رباب دا پیکا شہر ہے نا او حلب ہے جنہاں حلب شہر ہے چو کافلہ گزرے نا آلے محمد دا قیدی کافلہ اسگر دی پاک اممہ کو پتہ لگے بھی حلب آگے بی بی اممہ ہوتنے یا انہوں کو حیدی غیرہ ہوتنے بڑی اوکی اسگر دی ماں نے گردن پھیری رسیے چو اوپا سے سین بیٹھے دی تھا اسگر دا سارا پتر دے سیر کو دیکھ کے آدھی ہون مانگ پاڑی جناب زین اب تڑپ گیا دی ہے رباب پیکیا دے ناز ہونے نہیں دیا کو اور رباب میں او غریبا زین اب پیکے مک گئے اور جو دروازت میں نے سونا کھڑے اور ایک باری سینے تیزے سیرتے ہاتھ مارو چاہا تو آجے کولو گزر کے آنے ایلی ایس گرد حوصلہ میرا بیٹا حوصلہ اوکھی منزل مرشد میں دردہ کھڑا اگر آجی سیدیت آجات دیو ایک کیمرے شامرے باہویں بند کر یار میں نے تو نہیں لکی دیا سگر دیو میں حسین دی کے سامنے دیکھو دیکھو اگر اللہ نہ کرے کتے حادثہ تھی ونے خدا نہ کرے ٹرینہ دے بڑے حادثے تھے اوہ ٹی وی تے یا اخبار تے تصویر چلے اس حادثے دی تے تلے لکھا ہوں دے چھوٹے بچے کوئی تصویر نہ دکھائے کیونکہ چھوٹے بچے دا ذہن بڑا نفیس ہوں دے نقش نہ ہو بنیے بچہ ساری زندگی پریشان نہ رہے ہی جملتوں بعد میں فیصلہ کرنے یا گو دے پڑھنے نے تا جھولہ برامہ دے میں کوئی حسین دے آخری سجدے دی کہ سامنے جدہ ترین نوکہ علا تیر خرمل کتے دی کمانے چو باہر نکھتے نا این پاس آلے کو شیعہ بیٹھے آن دے ہوئے تیر کو دیکھ کہ حسین اکھی بند کی دل اسگار اکھی کھول کے آن دے بابا آنکھ کھول اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں پہلے آنکھیں بحث کرو یا میں کوئی مریس ہو یا خود اٹکرہ مریس ہو انہاں بچے تمہیں کوئی ڈر لگ گئے انہاں جواناں اندر چہرے اندر رنگ بدل گئے نہیں جاتے حالتیں دیکھو باوجیہ اس دو کہ کیڑی مجلس ہو بڑی ہے ہڑ مرنہ لی کہہ لے نا مجھے نہیں پتا پیر شاہ مرشاہ جی کہ یہ ملتان کیا سنتا ہے لیکن کتاب پہ جملہ ہوئے نہ ہوئے میں زبان کٹ کے تو کڑے ساں جدہ اسگار اب بابا دے ہتھیں دیا گیا کہ میں پیاساں تے نو لکھ کتے دے متھے زمین تے مجھے لگے عمر ابن سعید حرامی حرم ملکہ ساری کیا دے مار تیر انہاں خورم شاہ جی میں کوئی نہیں پتا یا مائکل ہاں یا پتا نہیں سارے ایک کتا دے کیا دے مارنا کئے کوئے ادھے جڑا ہتھے دے بالے حسین دے اے بے غیرت آدھے شرم کار میڈے کول ہون جڑے تیر ان او انسانہ دے چلاوانا لے نہیں میں کوئی یقین ہو گئے آگی اسغر بھی پاک بھیڑ آگی یہ حسین دے زخمی کنہ علی تھی کہ کوئی محسوس ہووے نہ ہووے میں کوئی یقین ہو گئی ہوسلا 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 توسا آپری طاقت تو زیادہ ہے بیٹے کرنے دیو تو ان کو دھیر ساری خیرات پھینے دیئے میری سین مگ گئے میری مجلے سے ایک دفعہ دیکھی سنی اے بابان دیتا تھے نا علیہ السگر اے بلا تشبیح آئے تیر حسین حسین جان بوجھ کے آپنا بازو اگو کی تے کیوں اگر بازو اگو تے نہ کریا جیڑے جیڑے تیر بنجے تو مزد کے تھی وہاں میرا شہزادہ نال بنجے لٹکی ہوئی گردہ نے میرے چھ مہینے تھے سلطان دی حسین ہوتے اپڑی عبادی تیے حسین خیمے دے دروازے تے آکے تے اپڑا امام اللہ کے آدھے نصغر دی ماں میرا کون رہ گئے میں تیرے برکے دا زامینہ ہیک کاری خیمے تو باہر آمینی مدد کر اور مرے جعفر اللہ کرے یا بچے بھی سمجھ بجن حسین آدھے نے تو پوتر کو چاہ اے میں صدقے دی وہاں میں تیرے پوتر دی کبر بنے دا جنہاں ہائے نہیں کی تھی تھک پہے ہو سو گرمی ہے تو اجھے دل بند ہو گئے کائناتے جو سورج دی اک پہلا منظر اٹھے بھیر پیر مادے ہتھا دے پوتر دی لاشے پیو کبر بڑھا کے حسین اسغر دفنائے اللہ مان آو سلاح نا 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 بس سکرو میں آدھا جھولا پر آمد دو اگلے جملہ تیرے واس تو باہر ہے میڑے واس تو ہی باہر ہے بندہ دنیا تے آوے تے گھر ہو دے دنیا تے ٹرے تا سہی کبر ہو دیے کائناتے جو وحد شہید ہے رباب دا چند جنہاں نہ گھرے نہ کبر دنیا تے آئے ہاں تے حسین وطن چھوڑ دیتا پوری کربلا پھر کے دیکھ تے کو اسگر دی کبر نہیں ملنی جنہاں ہینوے بیٹھے کریں دی آج تے کو میں دسا نو محرم دی دا دی رات کو کہ حسین دائے بچڑا دفن کے تھے یارہ محرم کو بھین ٹور گئی شام پہ کفن بھیرا کو چھوڑ کے تیرہ محرم ملے جاڑے ایسایہ دا کافلہ کربلا دے قریب تو گزرے اے خوشبو دا تاجرہ ایکو جنگل کربلا جو خوشبو آئیے اپنے نوکرے کو آ دے لگ دے کوئی نبی یا ولیے آو اندھی زیارت کروں اگو جنگل کربلا ج گئے تے انہاں امام پٹھ کے لہا کے زمین تے سٹل منظری ہو رہے کتھیں کہیں لاش دا ٹکڑا کتھیں کہیں لاش دا ٹکڑا اپنے نوکرے کو آ دے میں آتھا نہ آنا کوئی نبی یا امام او انہاں اللہ راستی دی کبر بڑھاؤ انہاں کبر بڑھا مندہ ارادہ کی تے انہاں اصدیاں دا قبیلہ باہر ہیں بنو اصدیاں دا قبیلہ انہاں سردار آ دے کون ہو تساں اے ایساں عیسائی ہیں اوہ دے بات تساں انہاں دی کبر نہیں بڑھا سکتے کیوں؟ آن دے عام بندہ نہیں سارے نبی محمد دا بیٹے ہیں چوبتے کر گئے ہو محمد دا نائے ایساں اٹھکر ماریے اے خیرات دی نگری ہے کربلا پی بندی ہے سہی مگ گئے میری مجلس اوہ دے مسلمانیں مارے اوہ دے شرم نہیں آ دی دفنے سوئی تساں قریب ہاں جڑو ہیں کبیلیں دی جنگ تھی بیا یا ایک غبار پھٹے پھٹے غبار ہے تو زنجیر رہا دی آواز آئیے تیرے بیمار امام دی آواز آئیے میں کوفے تو موجزے نال آگیا جنگ نہ کرنا سجاد عیسائی کو ساری کہا دے پہلے کلمہ پڑھو میں یار ملتان دانا پوری دنیا تے چاہتے کہ میرے جملے دا قدر کریں دے تھکی پہی تے ہی جملے تے آئے کریں دینا سجاد فرمائے نے کلمہ پڑھو عیسائی ڈٹھے مولا دے قدمے آدھے پڑھ دے یہ کلمہ تیرے حکم جو ہے لیکن اپنے بابے دا واسطہ سجادہ دے کوج تھی پہلے میرے نانے تے ڈاڑے دے کلمہ پڑھو اور ماتم نہ روکی غازی دے نائی سیرتی ہاتھ مار میں جملہ پورا کریں جھولا ہوئے تے شادہ دے دا سامنے گھنہو آئے جوڑے میں نے چاہوڑے سادہ آتے عزام سیرتی ہاتھ مار کے جھولے دا استقبال چکروں جوڑے جوان بیٹھے ہو شام غریبہ کچھ ڈالوٹو پہی ہی سہی حمید ابن مسلم آ دے ہیک بی بی اے جاندے کول ہیک گھٹڑی اے ہی انہاں تیز قدمہ نال دوڑنا شروع کی تے شمر کتا دے میں لٹھے میں کے علی اسغر دیم میں امیر خاندان دی دی کوئی قیمتی چیز میرے تو لکیں دی پہی ہو سی اے کتا دے جاندے میں اسغر دی ماں تے ظلم کر کے تے گنجڑی کھسیے اندر سونا چاندی نہیں اسغر دے جھولے دے دو لڑیا ہویا لکڑیا چھوٹی سید لادیے دوڑوی نال چاہیے اندھے واسدے چاہیے جائے ماں توں پانی نہیں منگیا اور جھولائی آگے تے جوانی بیٹھے ہو اور یا پتھر میں کو مارو یا خود ٹکرا اے جھولے دی قسم میں جھوٹ بولا میں زہرادہ مجرم تو تھک بھی آمد ماں بھی مگی عیسائیہ کو کلمہ پڑھا کہ سجاد آدھن میرے باب مظلوم دی قبر پہلے بڑھاؤ حسین دی قبر چھوڑ کے اوہ عیسائی جڑے مومن ہو گئے تے ایڈو اسدی سجاد دے سامنے آکے مون دا ماتم شروع کی تے نے بیمار آدھن میرے باب دی کیڑی غربت دا ماتم کریں دے ہو آدھن تیرے باب دی غربت دا نہیں ایک مسئلہ پوچھاڑا ہے پوچھو آدھن تیرے بابے دے سینے دے اتے ایک اتنا سارا گوشت دا ٹکڑا پہے ساکو ڈاسو دفنا مڑے کے جدا کرنے سجاد طرف کے آدھے گوشت نہیں ہے میڑے اصغر دی لاش ہے اجدہ شاہ میں غریبہ کو کھوڑے دوڑے باستہ کرو یا اوہ یا رویک دے چھوٹا شہزاد ہاتھ نہ بد میرا سوڑا میں نوکہ رہا تیرا کتھا ہی کھڑے رہو میرے پتر تو سالیہ سے گھر دے ماتمی ہو سیادہ ہو تو ما فیڈی وائج امتی ہو تو میرے پتر لگ دے ہو اور روکی تو ہاتھ سیر دے ماری سینے دے نہیں جدہ لاش آتے گھوڑے دوڑن لگن عمر بن سعید حرامیہ کے اصغر دی لاش کے تھے ایک حرامیہ کے حسین دفنی یہی آتے گولو اصغر دی لاش اے ہاتھ نالی گولن ہاتھ اصغر لب پو بیا لیکن چال ہی کتھے گھوڑے دے سوار ہو کے انہ کربلا دی زمین جنیزے مارنے شروع کی دن ایک نیزے دے نال رباب دا پھول ظاہر تھے بس کرو اور میرے مولاد ماتمی شمیراتے میرے کول گھینہ اصغر دا نیزہ اے 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 کھڑا رہا میرے پتر ایک جملہ سنو جوال اے بے غیرت اے ہاتھ نال نیزہ پکڑے اے اے ڈو جھا نجے سے ہاتھ اصغر دیا ظلفیں چپاتے اے اے اصغر کو اتھا چاہے جتھا ماں رباب بیٹھی ہے اے اے ماں دے سامنے اصغر دی کردر سامنے اصغر دی کرنے اصغر دی کرنے اصغر دی کرنے